میں اہلِ کراچی سے اور کراچی کے خاصوں پر نوجوانوں سے قلبہ اور طالبات سے ہماری جو نوجوان بچیاں اور بچے یوتھ ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کی اس ممبرشپ کو فل کریں آپ کو آن لائن بھی یہ فیسیلٹی حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیزیکلی بھی ہمارے یہ نوجوان انہوں نے پورا پروگرام چاکا اوٹ کیا ہے گلی محلے میں جا کر آپ دیکھیں تو صحیح صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہ جو سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹری جاتے ہیں ان کے لیے پوائنٹس نہیں ہوتے بسیں نہیں ہوتیں لٹکتے ہوئے جاتے ہیں کتنے واقعات ہو چکے ہیں دنیا میں کئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر انہیں ٹرانسپورٹ فرام نہ کریں پھر سرکار کی ٹرانسپورٹ کا حال دیکھیں چنگچی کے دھکے ہیں ٹو ٹی وی سڑکے ہیں عورتوں کا کیا حال ہے بچوں بچیوں کا کیا حال ہے موٹر سائیکلوں کی تعداد یہ تقریباً پچاس لاکھ کی قریب ہو گئی ہے اس شہر میں یوں اس لیے پچاس لاکھ ہو گئی ہے کہ آپ کی جو ماس ٹرانسٹیں وہ نہیں ہیں آپ کی جو لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں کوئی سہولت دینے کے لیے یہ حکومت تیار نہیں ہے لوٹ مار اور کرپشن کرپشن اور کرپشن ان سب چیزوں پر انشاءاللہ یہ آواز اٹھائیں گے اور اپنے حصے کا کام کریں گے ہم کیریئر گائیڈنس بھی کریں گے ہم باقاعدہ اپنے ادارہ نور حق میں نوجوانوں کی کیریئر گائیڈنس کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا بچے کو کرنا کیا ہے آپ نے میٹرکولیشن کر لیا آپ نے ایلیویلز کر لیا آپ نے گریجویشن کر لی نہیں معلوم گریجویشن کرنی کونسی ہے کونسا کورس کرنا چاہیے ابھی ہم نے بنو قابل کا پروڈرام کیا تو ہم نے اس ٹیسٹ لیا اور ٹیسٹ کے بعد باقاعدہ انٹرویوز کیے اور وہ بچے جو کنفیوز تھے ان کو ایک گائیڈ لائنگ فرام کی اور اس کے نتیجے میں اب سب نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو سمال آئے ہم بیڑ چال میں لے کے نہیں جانا چاہتے لوگوں کو ایک اورگنائز طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے ایڈوکیشن گائیڈنس کے حوالے سے باقاعدہ ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ کام کرے گا موسیقی